سلمان خان اور کترینہ کیف کی آنے والی دھماکے دار مووی ٹائگر زندہ ہے کا دوسرا گانا دل دیاں گلن ریلیز کر دیا گیا ہے یہ ایک رومنٹک سانگ ہے اس گانے کی سب سے خوبصورت بات سلمان خان اور کترینہ کیف کی دل کو چھو لینے والی کیمسٹری اور ان کی لا جواب پرفارمنس ہے فلم ٹائگر زندہ ہے اگرچہ ایک اردو مووی ہے لیکن اس کے پہلے گانے سواگ سے سواگت میں بھی اردو اور انگلیش کے الفاظ مکس کر کے استعمال کیے گئے تھے اور اب اس کے دوسرے گانے دل دیاں گلنہ میں بھی اردو اور پنجابی کے الفاظ ملا کر استعمال کیے گئے ہیں اور گانے کے شاید ارشاد کامل نے دونوں زبانوں کے لفظوں کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ گانا ایک شاہکار دکھائی دیتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حقیقت میں تو یہ ایک پنجابی گانا ہے جس میں کہیں کہیں اردو کو بھی استعمال کیا گیا ہے تو غلط نہ ہوگا اس گانے کو وشال اینڈ شیکھر نے کمپوز کیا ہے اور عاطف اسلم نے اس میں اپنی آواز کا جادو جگایا ہے اور توقع کی جا رہی ہے یہ گانا نہ صرف عاطف اسلم کا ایک سپر ہٹ گانا بنے گا بلکہ یہ اس فلم کا بھی ایک انتہائی فیورٹ گانا قرار پائے گا گانے کے کچھ آئیڈیاز تو بلکل نئے اور انتہائی جاندار ہیں جو شائقین کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور شائقین کے مطابق گانے کا وہ سین جس میں سلمان خان برف پر مختلف رنگوں سے قطرینہ کیف کا پروٹریٹ بناتے ہیں سب سے زیادہ لا جواب ہے شائقین کو اس فلم کی ریلیز کا پہلے ہی بہت بے چینی سے انتظار تھا اب اس گانے نے ان کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا ہے فلم ٹائگر زندہ ہے 22 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی مزید شو بیز نیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں شکریہ موسیقی